انہوں نے کہا جی میں تیرے آس سے گفت لیاں دا ہے ہائی صاحب کو ویڈیو کیسے ٹھیک ہے خالی دیو کہا جی میں تیرے آس سے گفت لیاں دا ہے میں کہا اچھا بسم اللہ الہدائی اللہ تُرد دو سرکار نے فرمایا کہ وہ حدیعہ دے وے تے واپس نہ کرو قبول کیتا میں میں کہا ہے کی میں ہوں تو نہیں سیاں دیکھی میں کیوں آپ ہاں کے سب کوش میں شروع دا ہی جانتا یہ تے آلی آلی ہوں دے نا آج ایک شاہ دا پتا لگا کل دو جی دا فر پر دو تو تو انہوں بھی نہیں سی پتا ہے خوش نا آئے ہو کہ مولوینو پہلے نہیں سی پتا میں کہا دے چاہے کی وہ کہا لگا جناب تُس ہی ساڑے آئے سونا جلسے تے شور کوٹ تے اے دے چو پورے جلسے دی کارواہی ہے تین کنٹے دے جلسہ اے دے تواری تقریر تواری تصویر آواز بھی پنڈال بھی جڑے نارے مار دینے وہ بھی سارا کچھ جناب اے دیت موجود ہیں میں کہا قسمہ لی کہلے بلکل اللہ دی قسم ہے سب کو جی دیت میں بان دیں میں بکھنا شروع کرتا ہوں میں میں جی تو غورنل ویکھیات کے میں نے تو کوئی تصویر نظر نہیں آئیے دیت کوئی تصویر نظر نہیں آئی کان نہ لایا کھڑکایا میں نے کوئی آواز نہیں آئی کہ مناظرِ اسلام کہہ رہے ہیں الحمدللہ کوئی تقریر نہیں شنائی دیتی میں کہہ توں آنا سین کہ اے دے سب کو جی جلسہ ہے تین کنٹے تقریر ہے یہ تو صرف ہے کلر ہی نظر آرہے ہیں فی تے دا بس فی تے جنہ تصویر ہے نا آواز ہے تو آنا سین سب کو شکورے تینے کے اندہ دا جلسہ باندے تم انہیں وخانا کی تھی تصویر میری وخا چھونا ملوں یہ وابی آنڈا ہے تو زور نہیں ہے باراں نے کہا تا مخا ڈاکڑا سرار کے اندہ کالے رنگ دا گڑی دا انجن وخا میں کہہ تُو بھی وخانا ملوں کتھے آئے خلنگا جی اینج نظر نہیں ہونا میں کہہ کمی نظر آئے گا اندھا ہی ٹھارو انہیں انتظام کیتا تھوڑی دیر بعد ٹی وی سیٹ وی آگیا وی سی ٹی وی آگیا انہیں نہیں کر کے نا کیسٹ اندر لائی ٹی وی دا سوچان کیتا تھا ان ٹی وی دی سکرین تو سب کو جنظر آنڈا میں جی دے گل دیکھی میں کہ وہ مالا تیری عزمتان دے قربان جاوا میرے سوال دے جواب دیتوں عطا فرما دیتا یارب العالمین جی دوں میں اس کیسے نو بیکیا میں نو صرف رنگ نظر آیا نہ اے دے اندر میں نو تصویر نظر آئی نہ اے دے اندر میں نو آواز نظر آئی پر جی دوں انہوں بی سی ٹی دلا کے ٹی وی دی سکرین تو بیکیا جیا دل سب کچھ نظر آنڈا اس سے نرا پروردگار جی دوں نے قرآن پڑیا انہوں کا قرآن پڑیا شانوں تک کالے کالے حرف نظر آئے پر جی دوں محبوب نے خطن و لبواتی سکرین تلا کے قرآن پڑیا پھر ولا رکھ دل ولا یادی زن اللہ فی کتاب مبین میرے تکبیر میری سالے میری سالے میری سالے مصطفیٰ نعرہ غیتری یادی 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 میری ویرز رگاج کے نعرہ اہدری لات تاکہ مولا لی دا دشمن سڑے نعرہ غیتری یادی 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 خون سون سرکار تینوں میں نو جان دے کی میں نے تے ساڑھی کلی کلی کال نو جان دے کی میں نے سب کچھ قرآن دے اندر تو قرآن اللہ نے محبوب جیسی نے دے اندر رکھیا فرمایا الرحمن علم القرآن اور اب رحمان رحمت یا لوریا دے دے کے محبوب نو سارا برا و برا زدہ ہے پڑھایا ہی نہیں سکھا دتا ہے سونے یا ٹیم پھر بے خلمای کوری کنیمٹ رہ گئے نظان پانج رہ گئے لہو جی ایک طریقہ ہے قرآن والا سرکار اس قرآن دے ذریعے تینوں میں نو جان دے دوسرا طریقہ ہے کہ ساڑھے عمل فرشتے چک کے سرکار دی بارگچ لے جان دے سرکار دے وابی تے دیوبندی مولوی تے محدثین ایس گل تک من جان دے انہاں سرکار نے گواہی تے دینی ہے پر سرکار ڈریکٹ نہیں دین دے فرشتے عمل چک کے لے جان دینے نا فرشتے فرشتے آدھے بخان نال سرکار بیہ دینے میں کہا یار میں ہوں اس مسئلے تیرے نال لڑتا نہیں چل پاہیں پاہیں سرکار ڈریکٹ وین دینے تا یا فرشتے بخان دینے تا رزلٹ کیے رزلٹ اے ہوئی ہے نا سونا تینو بھی جان دے تے مینو بھی جان دے اور رزلٹ اے ہوئی نکلیا نا سونا تینو بھی جان دے تے مینو بھی جان دے اور دوجہ طریقہ ہے اے دیئے میں دیسان بھی پڑ چکے ہیں پہلے کہ سرکار دی بارک سرکار نے خود فرمایا میرے روزہ یا تھر دی اندر دوارڈا کلہ کلہ عمل پیش ہوئے گا تے وابی تے دیو بندی ہین بڑے فرادیے حدیثان دے چور عبارتان چھ خیانت کرنا رہے جویں تونوں میں دے سیاسی کے وابیانے کتاب شاہ کی تھی سانگ لے دے وابیانے اللہ دب المفرد حدیث ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دا پہر چھاؤں گیا کہ کسی آنکے ہیں ستہ پہر ٹھیک ہو گیا امام بخاری حدیث مکل کی تھی سانگ لے دے وابیانے کتاب شاہیہ کیتی یائی کھا گئے ایتھے تونوں میں ہوتا انگلیش ایڈیشن بھی پیش کیتا سی عربی انگلیش او تھے یا محمدو اصل لفظ کی یہ یا محمدہ اینا لفظ کی نکل کیتا یا محمدو لیکن انگلیش ترجمہ کرن لگے ہیں کیلہیا کہ سر محمد ابن عمر ریپلائٹ محمد ابن عمر ریپلائٹ محمد حالانکہ یا محمدہ ترجمہ سر محمد نہیں اوہ محمد ہلپ می ہلپ می اوہی دیسان دے چور اے بادی دیو بندی اے دومیں تحریش دے مان تحریش دے ایمان اور محر ذرکانی شریف دے والے چھو ایک دیو بندی مولوی ہے سرفراز گکھڑ میں انہوں بڑا اجل دیو بندی مند دینے کہ جی ساڑھا بڑا اجل مولوی ہے گکھڑ دیا تے گجنہ لے آکے حدیث پڑھا دیا جیوندہ لے انہیں ایک کتاب لکھی جیدہ نائے تسکین نس حدور او نبی پاک علیہ السلام بھی حیات دا قائل ہے تے نال امام زرکانی دا حوالہ دیتا کہ امام زرکانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اے حدیث نکل کی تھی تے امام زرکانی بڑے مشہور محدث تے تساہل بھی ثابت نہیں تے انہیں اے فرمایا ہے کہ جنہیں عمل نے اے سارے تے سارے سرکار دی بارگاچ پیش دینے اے امام زرکانی نے انہیں دی ہی عبارت تو نال کین لگا جس سرکار اپنے روزے تے زندہ نہیں تے عمل پیش ہونا تا مطلب کی ایتھو تک تے گل ٹھیک سی لیکن نالی انہوں سر تاگیو خو اے تے بریلوی سچے ہو جانگے کہ نبی زندہ بھی نہیں تے کلے کلے نو جان دے بھی نہیں آپ کھنگا لیکن یہ تھا یہ مطلب نہیں کہ کلہ کلہ عمل پیش ہوندہ ہے نو اے مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب درود بغیرہ آج دو چار عمل نے پیش ہوندے باقی عمل نہیں پیش ہوندے یہ اپنے کوئی ایک بچر لا دی تھی حالانکہ جتے امام زرکانی دی عبارت نکل کیتی ہو دی ہیں چھے لینہ چھڑکے امام زرکانی تفصیلاً بیعث کر رہے ہیں بیعث کیے کہ تُسی جیان دیو کہ ارضِ عمال اے مساہدہ دے منافیے تن مطلب اے عمل پیش ہوندے